یاتا یات نیموں کے پرتی لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے ٹریفک ویبھاگ دورہ چلائے جارے ابیان کے تحت بودھوار کو گنگوتری دیوی مہا ویدیالے میں چھاتراؤں کو یاتا یات کے نیموں سنکیتوں آنیا بندوں کے پرتی جاگرک کیا گیا اس موقع پر پولیس ادیچک یاتا یات آدیت پرکاش ورما تی آئی سنیل سنہال اے انساری تی آئی جی پی سنگ ایوام پور ٹی ایس آئی جاگ نارائن سماج سے بھی سنجائے شیرواستو و مہا ویدیالے کی پرچاریہ ڈاکٹر پونم شکلہ سہیت آنیا شیچک اور چھاتراؤں موجود رہی ہیں اس زوران ایس پی ٹریفک آدیت پرکاش ورما نے چھاتراؤں کو یاتا یاد نیموں کی جانگاری دی اور اس کے دروپیوگ سے ہونے والے دکتوں سے آگت کر آیا اس سمجھ میں گورکپنی سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹریفک آدیت پرکاش ورما اور کالیج کی پچاریہ ڈاکٹر پونم شکلہ نے بتایا اس سب ہی برچے اپنے ساتھ بے گلائے تو بھاگنے نہیں دے گا سورچی تو ہی بیٹھائے رہے گا دوسری بات ایر بیگ لگا ہوتا ہے جہاں ڈرائیور چلاتا ہو وہاں گولٹ سے بنا ہوتی سٹیڈنگ کے بیچ میں ایر بیگ لگا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ بریک لگائے گا گاڑی رکھیں گے اچانک ایر بیٹھ کا جو اتنا حصہ ہے وہ کھول کر کے وہ جا کر اس ڈائیور کے سینے پر چپک جاتا ہے تو ڈائیور بھی بچ جاتا ہے آپ بھی بچ جاتے ہیں اس لیے سٹ بیلٹ آوستک ہے نئے نئے لڑکے ہیں 18 سے 35 کے بیچ میں اگر کوئی دے دیا گاڑی پتا جی دے دیئے سمال لانے کے لیے تو جب گھر سے نکلتے ہیں تو بائک لیتے ہیں تو اتنا سہر میں تیج چلاتے ہیں اتنا تیج چلاتے ہیں سوتے ہیں کہ جتنے سہر کے کھمبے ہمبے ہیں اکھار دوں لیکن اکھارنے کے چکر میں سویمی ٹکرا کر کے مر جاتے ہیں یا تو کومہ میں چلے جاتے ہیں تو اس کو دھیان رکھنا ہے بچوں سپیڈ میں گاڑی نہیں چلانا ہے یہ پردے پڑی ہیں پھڑی روڑ ہے پھڑی ہیں یہ لوگ لے جا کر پورے جو پورے اسی میں ٹترہ کے سری بھاری باہن میں جاتا ہے آپ لوگ گوگل پر سیکھتے گو عرص پر دے گے پیپروں میں سنتے ہیں پلیس کا دوچھا پہون دے جو اسے کبھیجاریوں کے مادر سے مادروں کے باتاں میں نام گردت ہوڑا خائر عطیہ اسے بہت مقصان ہوتا ہے کوئی دروβتنا کسی کارن سے ہوتی ہے کوئی چھٹستaben کر جاتا ہے کوئی کوئی دد جاتا ہے کوئی بھوکر لے جاتی ہے وہاں سے بھی دروڑنا ہوتی وہاں دروڑنا بھی ایک پطرزو tapi الگی طریقے کہ достиffiti جس میں کیا کیا سمما ہونے ہیں وہاں دروڑنا میں کوئی بچی بتائیں گے کہ اگر وہاں درو گرنہ تو کیا کیا سمما ہونے ہو سکتی کیا جس پڑھان سے بڑھنا ہوتی کیا کیا چھوٹ لاغ سکتی سب سے پہلے ہمیں دھیان کو رو بھانچا نام چاہیے اور سن پچھ سب سے زیادہ چھوٹ دہنے کی سمارہ ہوتی ہے جیسا کہ اس کا ایم سب سے زیادہ ہلوٹ لگانے کے لیے سب ہی لوگ سب آپ کو آدھا کرتے رہے ہیں تو ہلوٹ نوس کرنا چاہیے سن پچھوٹ ڈالنے کے لیے سے سپیڈ کا دھان دیرا چاہیے سپیڈ میں ہمیں بہت چاہیے سپیڈ میں ہوتے ہیں لیے پرسانے کے لیے سے تو سپیڈ کا دھان دینا چاہیے جس سے ہمارا کوئی ایک سپیڈ نہ ہو سکتے یہ تو پتہ چلا کی آپ کوئی اچھے پروہ تو کیا ہوگا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے گا ایک سمباؤنا تو یہ ہے دنسی سمباؤنا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے پیسی سمباؤنا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے ایک پیر بھی ٹوٹ جائے گا چوتھی سمباؤنا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے دونوں پیٹ ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے پانچی سمباؤنا ہے کہ آپ کے چہرے پر چوٹ لگ جائے گا یہ آپ کا پورا چہرہ بھیگڑ جائے گا چھٹویں سمباؤنا یہ ہے کہ آپ کے دماغ پر چوٹ لگی آپ کے ہوس ہو جاؤ گے ساتھ میں ہے کہ آپ ہوس میں بھی ہیں آپ کا آدھا ساری پیرالیٹی ہو گیا تو یہ تو ساتھ سمباؤنا میزہ ہے آٹمی ہوسکتی مر بھی سکتا ہے آدمی تو اس سے کسٹ کس کو ہوگا تو جب اتنی چوٹے لگ جائے نہیں تو کسٹ کس کو ہوگا آپ پتائیے سویم آپ پتائیں سویم کو ہوگا اس کے بعد پریوار کو ہوگا اس کے بعد اس کا ایپیکٹ بھی پڑتا ہے ایک سماج میں اچھا آدمی جو سماج کو کچھ دے سکتا ہے مرکے چلا گیا تو ہمارے سماج کی بھی حال ہی نہیں آپ سبھی لوگ ہمارے سماج کے لیے ہمارے دیس کے لیے اور ہمارا کرتب ہے آپ سبھی کا کتب ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں اور دوسروں کی بھی جان بچائیں لوگ بتاتے ہیں دسیوں سال تک واموں کی اس لیے پڑے رہتے ہیں تو کتنا بچائیا اس کے بعد دس سال بعد مرکے چلا گیا دس سال تک اس کو دکھتے رہے اس کے بعد میں ختم بھی ہو گیا تو بہت زیادہ اور آپ کے پریجن آپ کے دادی بابا رانی جو پیسہ آپ کے پتا آپ کو اچھا پڑھانے کے لیے رکھے ہوگئے تھے وہ پیسہ آپ کی علاج میں خرج ہو گیا آپ کے بھائی کے علاج میں خرج ہو گیا جو جو پیسہ 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 بھائی پتا چلا گیا جو پیسہ تا اس کے علاج میں مکان بھی گرمی رکھ دیا جمین بھی گرمی رکھ دیا آپ کو بچانے کے لیے تو اس پرکار کی سیچیویشن نہ آپ آئے کسی کا چہرہ خراب ہو گیا موکے مل گر گئے موکے مل ایکسینٹ ہو گیا چہرہ خراب ہو گیا مطلب پلاسٹک سرجلی میں ہی آزاروں لاکھوں روپے برباد ہو گیا تو ان سب چیزوں کو سوچیے ٹیپک بھول تو سب ہی لوگ سناتے رہتے ہیں چیٹ بیلڈ پہنو ہیلمٹ پہنو تین سواری مجھ چلو سپیڈ سے مجھ چلو سراپی کے وان مجھ چلائیے موڑ پہ گاڑی دھیمی کر لیجے یہ ہی سب تو بتاتے رہتے ہیں لوگ یہ کیوں بتاتے ہیں اس کے پیچھے لوجک کیا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں باقی سب ہی چیزیں سب لوگ بتاتے ہیں لوجک یہ ہی ہے کہ آپ سرچت رہیں جو بچی جس سیوہ میں جانا چاہتی ہیں مان لو بہت سی بچیاں دیکھیں یونیفارم میں ہیں جو یونیفارم پہنڈہ اس کے دل میں رہتا ہے جو میں یونیفارم کی سروس کروں دونوں پہ ٹھوٹ گئے تو یونیفارم کی سروس ختم ہوگئی آپ جو کرپنا کرتے ہیں میں فورس میں جاؤں گا میں آرمی میں جاؤں گی میں پیرامیٹر فورس میں جاؤں ختم ہوگئی بات آپ نے جو دیکھا تا ختم ہوگئی اب دوسرا کیا ہوا ایک option تو پورس والا ختم ہے دوسرا option کیا تھا کہ آپ انجینئر بن سکتے تھی ڈاکٹر بن سکتے تھی یا آپ کو اچھی جگہ تھی پتہ چلا کہ آپ جو ہے کومہ میں چلی گئے دونوں پہ ٹھوٹی گئے کومہ میں بھی چلی گئے تو آپ کے پیتا کے پاس جو پیسہ تھا کہ آپ کو انجینئر ڈاکٹر یا کئی اچھی سروس کے لئے تیاری کرا سکتا تھا وہ پیسہ بھی آپ کے اوپر لگ گیا آپ کے کیریئر کے سبھی option ختم ہو گئے آپ کے پاس جو پیسہ تھا جو آپ کے پاس آپ کے پیتا کے پاس جو پیسہ تھا پریوار کی خسالی بھی استعمال کیا تھا وہ پیسہ اور کہیں چلا گیا آپ کے پریوار کے عارتی قصد تھی خراب ہو گئی آپ کی جو فرگتی ہونی تھی پریوار کی وہ فرگتی رک گئی پتہ چلا ماتا جی بیمار ہے جو پیسہ ان کی بیماری ملگنا چاہی یا آپ کے خرچے ملگ گیا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے جس کو آدمی سوچتا رہی ہے آپ کی جان بچائیں گے اپنے پریوار کے دھن کو سور اچھی ترک کریں گے اور اپنے پریواری جنوں کو خوشی پردام کریں گے دھنے والد میں کالیج کی پچھا رہا ہے ڈاکٹر پورنام شکلا یہ یاتایاست جاگروپتہ یہ کارکرم کیا گیا ہے اس کو SSP یاتایاست نے کیا ہے انہوں نے کل مجھ سے انروت کیا کہ میں آپ کے کالیج میں کارکرم دینا چاہتا ہوں تاکہ بچے اور ٹیچر جو ٹو ویلرز یا فول ویلرز سے آتے ہیں تو بچے جو ہیں ہیلوٹ کا پریوک کریں اور جو ٹیچرز ہیں جو کی فول ویلرز سے آتے ہیں سیٹ بیلڈ کا پریوک کریں تاکہ آپ کے کالیج میں جو بچے پڑھتے ان کے ساتھ کچھ انہونی نہ ہو ان کا ایکسیڈنٹ نہ ہو اور اگر ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کا سکشہ بچے کی سکشہ پرابہ بیت ہوگی اس لئے ان لوگوں نے جاگرکتہ کارک رہت کیا ہے یہ جو بچے ہیں ڈگری کالیج کے یہ سبھی لوگ سمجھداری کے اس طرح پر آ چکے ہیں اور ہم لوگ کا یہی ٹارگٹ ہے کہ جو اس اسٹیج پر آ گئے ہیں لوگ ان کو ہم لوگ کوشش کر کے صحیح چیزوں سے عوگت کرائیں کہ درگھٹنا کیوں ہنکارک ہے اور یعطیت کے نیم کیوں عوض سیکھ ہیں اسی انترگت ہم لوگوں نے یہاں پہ بچوں کو درگھٹنا اور اس کے کپربھاؤں کی بھی سیم بتایا اور یعطیت نیموں کے لابدائک کیوں ہیں اس کے بھی سیم بتایا اور ہم آسا کرتے ہیں کہ یہ بچے ہمارا میسیج دور دور تک پہنچائیں گے لوگوں میں جس سے درگھٹناوں کی سنکھہ میں کمی آئے گی